کانوں نے کہا ہم نہ سنیں گے تیری زبان درازیاں بولا تم اپنے بدن کو ڈیفائن تو کرو تم کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہو مجھے اقلی طور پر مطمئن کرو کیا وجود بدن اور جسم ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں اصل میں تم ازادی کے بہانے سے بدن کو میدان جنگ بنا دو تو مرضیوں کے تصادم میں نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا کیا تم عورت ہی ہو میرا جسم میری مرضی بات اتنی سی تھی کہ میں آنگن میں کھڑی اپنی مرضی سے پھون سن رہی تھی کہ ایک قوے نے میری مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے میرے بالوں پر پچکاری مار دی میری مرضی کے خلاف کچھ ہوا اور میں انتقام نہ لوں میں نے اپنے بدن کو حکم دیا کہ میرا پنٹ چھوڑو تمہاری وجہ سے میں کشش سکل میں چکڑی ہوئی زیادیر کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ تاکہ میں ہواوں میں اڑ کر اس قوے کو دوسرے کی مرضی کا احترام کرنا سکھا لیکن یہ بدن ایسا بے شرم بے غیرت اور بتہزیب ثابت ہوا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے آزاد نہیں کیا میں نے اسے بتایا کہ اے میرے بدن تو میری ملکیت ہے جیسے میں چاہوں گی تجھے ویسے ہی کرنا پڑے گا بس میرا یہ کہنا تھا کہ بدنی ازا میرے تو پیچھے پڑ گئے تیری یہ مجال تُو ہوتی کون ہے اپنی مرضی سے ہمیں استعمال کرنے والی ٹھہر تیری تو میرے سر نے پیچھے مرنے سے انکار کر دیا آنکھوں نے تانہ دیا کہ اندھی کہیں کی ہمارے بغیر تُو دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے کانوں نے کہا ہم نہ سنیں گے تیری زبان درازیاں زبان نے کہا بی بی جی میری زبان نہ کھلواؤ کہیں کی نہیں روگی ہاتھوں نے کہا پکڑ کے دکھاؤ ہمیں تانگوں نے کہا جا تو سہی کہا جاتی ہے اصل حملہ تو دماغ نے کیا بولا تم اپنے بدن کو ڈیفائن تو کرو تم کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی ہو اور تمہارے بدن کی باؤنڈری کہاں سے کہاں تک ہے تم اپنے بدن پر ملکیت کا دعویٰ کرتی ہو تو مالک اور مملوک یعنی اونر آف پروپرٹی کو الگ الگ کر کے دکھاؤ پہلے پھر یہ بتاؤ کہ یہ ملکیت تمہیں کیسے ملی اور کس نے دی کوئی معاہدہ دستخط انگوٹھا نوٹری تصدیق گواہیاں اور یہ ملکیت کتنی مدد کے لیے ہے اچھا تم اپنی مرضی کو کیسے ڈیفائن کرتی ہو یہ مرضی تمہارے بدن سے جدہ تمہارے اندر کہاں پیدا ہوتی ہے جیسا کہ تم نے کہا تمہارے بدن پر تمہاری مرضی چلے گی اس سے ثابت ہوا کہ تم بدن اور مرضی دونوں پر ملکیت کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن کیا کوئی معاہدہ ہوا ہے تمہارے بدن اور تمہارے درمیان کیا یہ معاہدہ بامی رضا مندی سے ہوا ہے کہ تمہارا بدن تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا اور تم اسے اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی مجاز ہو دوسری بات تم نے کہی کہ تمہارا وجود تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا مجھے اقلی طور پر مطمئن کرو کیا وجود بدن اور جسم ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں کیا وجود بس ٹھوس بدن کا ہی نام ہے یا کچھ اور بھی اور کیا وجود پر مرضی چل سکتی ہے میرا تو خیال ہے وجود پر میری ذہن کی مرضی بھی نہیں چلتی تو تیری کہاں سے چلے گی دماغ نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دی ذرا رکھ کر پھر بولا یہ جو تم نے انتہائی مبہم لفظ پدر سری نظام بولا ہے کیا تم اس کی وضاحت کرو گی یہ مرد کون مخلوق ہے تیرا اس سے کیا رشتہ ہے کیا وہ بھی اپنے بدن پر اپنی مرضی مسلک کرنا چاہتا ہے اور یہ سماج کس بلا کا نام ہے کیا اس مرد نے اکیلے ہی سماج تخلیق کر لیا کہ تم اس کی مالک نہ بن سکی کیا سماج کی تخلیق میں تمہارا کوئی حصہ نہیں جبکہ تم مرد سے زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کی مالک ہو بلکہ مرد کو بھی تم ہی نے جنم دیا پھر کیا وجہ ہے مرد تم سے زور آور اور بڑھتر رہتا ہے اور یہ زبان بولی جسے تم بھی دیانی میں اپنی سمجھ رہی ہو کیا اس کی تشکیل میں بھی مرد اکیلا ہی بازی لے گیا میں نے کہا کہ یہ مرد عورتوں کو ان کی مرضی کے بغیر کیسے استعمال کرتے ہیں دماغ بہت ذہین اور شاطر ہے فوراں بولا اصل میں تم ازادی کے بہانے سے بدن کو میدان جنگ بنا دو گی دو مرضیوں کے تصادم میں نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا اور یہ بھی تم نے خوب کہے کہ تم عورت بھی ہو کیا تم عورت ہی ہو میں نے تو آج تک کوئی عورت نہیں دیکھی عورت کس نے دیکھی ہے جب بھی کسی نے دیکھی کسی خاص عورت ہی کو دیکھا محض عورت تو کہیں نہیں اس دنیا کی تین خرب ماں بہنوں بیٹیوں بیویوں میں سے کون ہے جو کہے کہ میں ان چاروں میں سے کچھ نہیں بلکہ محض عورت ہو بیک وقت ماں بہن بیٹی بیوی ہونا ناممکن ہے لیکن بیک وقت کچھ بھی نہ ہونا محال ہے اگلی دریافت بھی کیا خوب ہے تم نے کہا تم عاشق بھی ہو سکتی ہو یہ تمہارے اپرے بارے میں انتہا کی جہالت کا ثبوت ہے عاشق ہوتی ہی عورت ذات ہے مرد ہمیشہ ماشوک ہوتا ہے تمہیں بدن کی جھنڈر سے فرصت ملتی تو عاشقی کا فلسفہ جاندے